چھوٹی سی قیامہ بس تیری نایہ مٹا گئی ہلا گئی میرا جنہوں چھوٹی سی قیامہ بس تیری نایہ مٹا گئی ہلا گئی میرا جنہوں موسیقی میں مدت ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت ساوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں یہاں پر آپ کی پسند کے سنگتر ہے نانیمہ انتالیا کے ہیں بغیر دیکھے لے جائے بغیر دیکھے ہی لے جانے ہوں گے بیٹا مجھے نظر چو نہیں آتا چلو دو کلو دے دو کافی ہوں گے میں ابھی دو کلو کر دیتا ہوں تاسی تاسی مچھلی سمندر کی مچھلی یہ لیجیے میں بکایا دیتا ہوں رکو بیٹا رکو ذرا ایک منٹ بات تو سنو میں کدھر نکل آئے ہوں سمجھ نہیں آ رہی نانیمہ یہ اپنا بکایا لے لے دو مجھے میں دے دوں گا کتنا عجیب انسان ہے نانیمہ 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 رکیے آگے ٹرین ہے رکیے ایلی ایسا چھوڑو مجھے چلی یہاں سے آ میرا پاؤ بھز گیا ہے نانیمہ نکل نہیں رہا اور یہاں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں ہے بیٹی کیا ہوا کیوں اس طرح چیکھ رہی ہے میرا پاؤ بھز گیا ہے نانیمہ نانیمہ پیچھے ہڑ جائیں ٹرین آ رہی ہے یہاں سے ہٹ جائیے جلدی گبرامت کچھ نہیں ہوگا تمہیں میں تمہیں بچا لوں گا بس نکل آیا ہے بیٹا میرا پچھنا نمکر ہے کچھ نہیں ہوگا تمہیں اپنے پاؤں کو اوپر کیچو تھوڑا سائٹ پہ ایلیف تم ٹھیک ہو نا بس ہو گیا مجھے لگتا ہے یہ نہیں نکلے گا میرا اللہ تم ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہو تمہارا بکایا تم وہاں بھول گی تھی نا تم پاگل تو نہیں میرا نام کمال ہے اس میں پاگلوں والی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا جان تو امانت ہے ویسے بھی تو جان ہی ہے میں ایلیف ہوں خیر ابھی تو مجھے جانا ہوگا آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں میں ہمت والا لڑکا ہے میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی کا ساتھی ایسا ہی ہو میری بات سن رہی ہو نا بیٹی بعض دفعہ ہاتھ ساتھ انسان کے قسمت بن جاتے ہیں میں سمجھی نہیں مگر میں سمجھ گئی ہوں چلو آؤ گھر چلے چلی آئے ایلیف اچھا نام ہے بھائی خیریت تو ہے عاشق ہو کیا کیا مطلب تم کہنا چاہتے ہو کہ میں عاشق ہوں رکھا تمہیں بتاتا ہوں تم آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتے ہاں ویسا ہی کہہ رہا تھا بھائی آپ تو غصہ کر گئی کوئی میری مدد کرے سچ بتاؤ میں نے کچھ نہیں کیا چھوڑ دو مجھے میں کہتا ہوں بتاؤ نہیں بتاؤ گا تم مار دو گا میں جانتا ہوں مجھے سب پتا ہے چوری تم نہیں کی ہے بتاؤ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو جلدی بتاؤ مال کہا ہے جلدی بتاؤ کوئی میری مدد کرے بتاتے ہو کہ نہیں کوئی مجھے بچائے یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں ماننے والے آخری بار پوچھ رہا ہوں جلدی سے سچ بتاؤ بتاؤ مال کہاں ہے بچاؤ رکھو کون ہو تم کیوں مار رہے ہو اسے اکیلے آدمی کو مارنا کہاں کی بہت ہوئی ہے کیا تکلیف ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا چلو جاؤ یہاں سے میں تم لوگوں کو یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا چلو جاؤ یہاں سے موسیقی آئیکود بھائی یہ کیا یہ کیا آئیکود بھائی تو مر گئے ہیں چلو یہاں سے چلو بھاگو بھاگو چلو 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 آؤ بھائی نکلیں یہاں سے یہ مجھ سے کیا ہو گیا میرے رب چلو بھائی رکنے کا ٹائم نہیں ہے یہ نہ ہو کہ یہاں پر پولیس آ جائے جلدی چلو اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اچھا ہوا یہ مر گیا چلو نکلیں جلدی پولیس آ گئی تو آپ کو پکڑ لے گی چلو بھائی اگر آپ پنجے آج نہ بچاتے تو ان لوگوں نے تو مجھے مار ہی دیا ہوتا میں تو تمہیں بچارا چاہتا تھا اور مجھ سے یہ کیا ہو گیا چھوڑیں اسے نکلیں یہاں سے چلیں جلدی چلیں یہاں سے موسیقی 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 میرا مال چوری کی ہے با خدا بھائی اس علی نے کہا کہ میں نے اور آئیکت نے ملکا چوری کی ہے یہ تیہ ہے علی اکیلے نہیں کر سکتا لیکن آئیکت کہتا ہے کہ چوری علی نے کی ہے جاؤ بلاؤ آئیکت کو علی سے بوچ کچ کرتے ہوئے ایک آدمی آ گیا اور اسی سے ہاتھ آ پائی کے دوران آئیکت کر گیا اور بھائی وہ یعنی مر گیا جی بس یہی ہونا باقی تھا کچھ دنوں کے لئے انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ ضرورت پڑھنے پر بلاؤں گا اب جاؤ جی ٹھیک ہے بھائی میرا مال دیئے بغیر وہ کیسے مر گیا کیوں ہاں کس لیے میرا مال دیئے بھائی میں نے جان لی ہے مجھ سے قتل ہو گیا ہے خدا کے لئے میری کچھ مدد کرو میں ایک خبر رسا ہوں عبداللہ میرا کام صرف خبر دینا ہے تمہاری موت کا پیغام آ چکا ہے صرف اور صرف میں حق پر ہوں یہ سوچ کر گناہ مت کرنا عبداللہ اپنے حساب کتاب پورے کیے بغیر دوسری طرف مجھ جانا تمہارا حصہ تمہیں موت کی یاد دلائے گا یا میرے اللہ مجھے معاف کر دے میرے رب میرے سب گناہوں کو معاف کر دے میرے رب میں نے انجانے میں کسی کے جان لے لی اگر آپ چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں میں خود ہی جج صاحب کے آگے پیش ہو جاؤں گا میرے بھائی کو جس نے مارا ہے میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں وکیل صاحب وہ بیٹھا ہے کمال علی مرزا یہ کیسے ہو گیا ایلیف سوچا نہیں تھا کہ ایسے بھی ملیں گے خیریت ہے تم یہاں پر کیسے اپنے بھائی کا قاتل دیکھنے آئی تھی جانتی نہیں تھی کہ تم ہو آئیکت میرا بھائی تھا اوہ میرے خدایہ ایلیف میرا یقین کرو میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا یا اللہ یہ کیسے انتہان ہے جج اچھا آدمی تھا تمہیں سزا نہیں ہوگی یہ تو مجھے پتا تھا لیکن تمہیں اتنی جلدی چھوڑ دیں گے یہ نہیں پتا تھا میں ایک انسان کی موت کے وجہ بنا ہوں تورگل بھائی افسوس ہے کہ میری آخرت برباد ہو گئی مجھے پتا ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن تمہیں اپنے آنے واری زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تم اللہ سے دعا کرو اگر اس چھوڑی پر تمہارے فنگر پرنٹس ہوں گے تب ہی تم جیل جاؤں گے بے غیرت کمال رکو جانتے ہو جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سب کے قصوروار تم ہو اور تم مجھے اکلمندی کی باتیں بتا رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ عدالت ہے پہلے ہی تم اپنے غصے کی وجہ سے یہاں ہو اس پر کنٹرول رکھا کرو آپ کا بہت شکریہ اب آپ جا سکتے ہیں آئیکوٹ کے گھر لے کے چلو مجھے بعد میں دفع ہو جانا وہاں سے خیریت ہے یالچن بھائی دیکھو آئیکوٹ نے مجھ سے بیس ہزار روپے لیے تھے اور ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا بہت وقت گزر گیا مجھے میرے پیسے چاہیئے ہاں تو مل جنگے یالچن بھائی یکم سے میں جوب شروع کر دوں گی اور پھر آپ کے پیسے بھی ادا کر دوں گی کوئی بات نہیں اگر پیسے نہیں ہے تو کسی دن تم ہی آجاؤں میرے پاس میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں گھڑیاں انسان ہو یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی یہ تم نے اچھا نہیں کیا بے غیرت انسان رکو بھائی ٹھہراؤ تمہیں کیا تکلیف ہے اپنے پیسے مانگنا کوئی گناہ ہے تم نے پیسے دیئے وہ ٹھیک ہے لیکن جو تم نے سوچا وہ خلط ہے دیکھو نہ کرو کمال بھائی ریلاکس ہو جاؤ میری بات سنیں آپ چلے جائیں یہاں سے تمہارا غصہ تمہیں موت کیا دلائے کا عبداللہ اگر اتنا ہی غصہ آ رہا تو تم پیسے کیوں نہیں دے رہتے دلا کر پیسے لے جانا اور دوبارہ ان لوگوں کو تنگ مت کرنا چلو آو یہاں سے چلے قتل کے پیسے دینا چاہتے ہو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تم دفع ہو جو یہاں سے آئے کت آئے کت میرے بچے تم آگے آئے کت بیٹا کتنے دنوں سے تم گھر نہیں آئے تھے میں پریشان ہو گئی تھی بیٹا آؤ اپنی نانی سے پیار لیلو بیٹا آؤ میرے پاس آ جاؤ تم آئے کت نہیں ہو تم وہی آدمی ہو نا جس نے ایلیف کو ٹرین سے بچایا تھا جی نانی ما آئے کت کو انکرہ میں کام تھا وہ کچھ دن نہیں آئے گا یہ بتانے آئے تھا میں وہ ایسا ہی کرتا ہے جب دل چاہی گا آ جائے گا آؤ بیٹا اندر آجو وہ درہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے چلے جانا بھی آجو تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے بیٹا ایلیف کوفی اچھی بناتی ہے آؤ اندر آجو چلو آجو چلو اس مصیبت سے تو جان چھوٹی کمال تو غصے کا بہت تیز ہے اس نے آئے کت کو بھی مار دیا ہمیں علی ضرور مل جائے گا ڈھوڑ لیں گے ارے واہ کیسے ہو بھائی تبیت تو ٹھیک ہے چلدی سے مکڑو دیکھو بھاگنے نہ بھائے چلو بھاگو بھاگو مات پیچھے گروہ اس کا علی رک جاؤ تم بھاگ نہیں سکتے رک جاؤ تم محمود بھائی کو جانتے ہو علی تم ہارے ساتھ بہت برا ہوگا لک جاؤ علی رک جاؤ کیوں بھاگ لیا تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم بھاگ جاؤ گے تم تو گئے کیا سمجھتے ہو خود کو بھائی تصویر میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا آئیکت نے یہ کچھ پیسے بھیجی ہے رکھ لیجیے لیجیے نا میرا پیارا بچہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا غصہ تمہیں موت کی یاد دلائے گا عبداللہ اب اجازت دے مجھے اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا اپنا خیال رکھنا اہلیف چاؤ دروازے تک چھوڑ کر آؤ کمال کو میرا یقین کرو وہ ایک حادثہ تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ دوبارہ یہاں مت آنا خدا کے لیے ایلیف ایسا مت کہو میں برا عدمی نہیں میں بہت شرمندہ ہوں شاید قسمت میں یہی لکھا تھا تو پھر میں کیا کروں ہاں تم سے محبت کرنے لگوں اور اپنے جوان بھائی کی موت کو اپنے دل سے بھولا دوں تم مجھے ایک موقع تو دو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا ہو سگا تو جان بھی دے دوں گا تمہارے لیے اور ہر طرح کی سزا کے لیے بھی تیار ہوں میں ہمارا زخم ابھی تازہ ہے بھرنے میں وقت لگے گا تم سب اللہ پر چھوڑ دو میرا مال آسانی سے حضم کر لوگے تمہیں یہ لگا میرا مال کہاں ہے کہاں چھپایا ہے تم نے محمود بھائی واللہ میں نے آپ کا مال چوری نہیں کیا آپ کے آدمی آئے کتھ نے چوری کیا ہے اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا ہے جھوٹ میں دولو تم جانتے ہو بتاؤ مال کہاں چھپایا ہے اور نہ ٹکڑے کر دوں گا کروں کیا بھائی بتاتا ہوں میں بھائی بھائی مجھے معاف کر دو اچھا میں بتاتا ہوں بھائی آپ کا مال آئی کتھ کے گارڈن میں ہے میرا یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو مال اس کے گارڈن سے ہی ملے گا مجھے چھوڑ دے اچھا تو یہ بات ہے یہ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کھول دو اسے اور لے آؤ جلدی لے آؤ موسیقی 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 آئے کتھ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا اللہ سے خیر مانگے نانی ما کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقا 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 چلو جلدی چلو جلدی بتو یہاں پر یہی چوبایا ہے چلو جلدی جلدی کرو آہستا چلو جلدی کرو جلدی ایلیف 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 اٹھو بیٹی اٹھو اٹھو بیٹی باہر لون سے آوازیں آ رہی ہیں کوئی چوری نہ گھر میں گھس آیا ہو گئی اٹھو بیٹی اٹھو نہیں بھائی مال جہاں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مال تو ہم نے یہی پر چھپایا تھا کیا پتہ اس نے گھر میں کہیں چھپا دیا ہو اندر چلو خبردار جو آواز نکالی تو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ کیا چاہتے ہو ہم سے یہاں صاحب اچھی طرح سے دیکھو اگر زیادہ شور کیا تو میں تبھاری جان لے لوں گا رکو کام پورا کرو اسے ہم بعد میں دیکھ لیں گے چلو دیکھیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسا کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چھوڑو تمہارے اس لڑکے نے میرا مال یہی پہ چھپایا ہے یقین کرے آپ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں یہاں بھی نہیں ہے بھائی کیسے ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ایک کتنے ملین کا مال تھا اگر وہ مال نہ ملا بہت نقصان ہوگا ڈھونڈو یہی پر یہاں کچھ نہیں ہے دفعہ ہو جو ادھر سے خاموش ہو جاؤ بڑیہ نہیں تو سارا غصہ تم پر نکال دوں گا ہلو کمال بھائی آپ آئی کت کے گھر جلدی سے آ جائیے یہ لوگ مصیبت میں ہیں آپ فوراں آئیے کیا کہہ رہے آلی یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہو گیا وہاں پہ بہت سو اور اس کے آدمی یہاں پر ہیں آئی کت نے جو مال چوری کیا تھا اس کو اس کے گارڈن اور گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں آپ جلدی سے آ جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلی میں بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ترہ شکر گزار ہوا یا رب کیونکہ میں تیرے کرم سے بلکل لا امید نہیں ہوا چھوٹی سی قیامہ بس تیری نایات مٹا گئی ہلا گئی میرا جنو بس اب تم جلدی سے آجو کمال آجو پاگل آ کر انہیں محمود سے بچا لو پورے گھر میں دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ملا بھائی ٹھیک ہے آئے کت کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی بھٹمیز یہ کیا کیا تم میرا نقصان پورا کروگی سمجھ گئی مجھے وہ مال تم سے پورا کرنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں جب تک نقصان پورا نہیں ہوتا تم میرے ساتھ رہو چھوڑو گجے چھوڑ دو میری بچی کو اگر اس سے خوف کرو خدا کیلئے چھوڑ دو اس کو میری بچی کو کے حمد لے جاؤ میں نے کہا چھوڑ دو مجھے چھوڑو میں کہتی ہوں خدا کیلئے کوئی مدد کیجئے بچائیے مجھے نانی ما چھوڑو مجھے کوئی مدد کیجئے کوئی مدد کیجئے میں امیر ہو جاؤں گا میں اب امیر ہو جاؤں گا علی اب یہ مال تیرا ہے اب تو خوب مزے ہوں گے اور ایش بھی موسیقی الیف الیف نانی ما نانی ما نانی ما تمہارا غصاتو میں موت کیا تلایگا موسیقی الیف 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 جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے چلو جلدی چلو بوس نے اچھا نہیں کیا الیف آئیکوت کی بہن ہے اور آئیکوت ہم سب کا اچھا دوست تھا تم نے ٹھیک کہا مگر تم بھائی کو جانتے ہو وہ ذرا بھی نقصان برداشت نہیں کرتے آئیکوت نے بہت بڑی غلطی کر دی چھوڑو مجھے یہاں بیٹھو موسیقی بہتر یا موسیقی دیکھو موسیقی 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 یہ عالم برزخ ہے عبداللہ یہاں دنیا میں کیا گئے گناہوں کی سزا ملتی ہے میں ترہ شکر گزار ہویا رب کیونکہ میں تیرے کرم سے بلکل ناؤمید نہیں ہوا ایک دن یہ عذاب ختم ہوگا اور تو مجھے ایک اچھی جگہ بھیجے گا غفور اور رحیم ہیں موسیقی موسیقی